اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، ایوان ہے، نر ہے اس کے پیٹھ میں سے کیا پیدا ہوگا؟ وہ صحیح ہوگا، سالم ہوگا، کس طرح کا ہوگا، مذکر ہے، مونس سب اللہ جانتا ہے اور مادہ کے رحم میں بھی اللہ رب العزت اس کے بچے کی پروش کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہی جانتا ہے یہ ناقص پیدا ہوگا، کامل ہوگا، زندہ ہوگا، مردہ ہوگا، منار ہے، مونس کیا ہے؟ یہ سب اللہ جانتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ مستہدہ سے بعض لوگوں نے اسے مراد لیا ہے، قبر لیا مراد اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسان کا دو روخہ پان ذکر کیا ہے فرمایا کس طرح یہ؟ اس کے ایک روخ نہیں فرمایا کہ اگر ہم انسان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، تنگی دیتے ہیں پریشانی آتی ہے رحمت کے بعد یعنی یہ پہلے رحمت دیتے ہیں، کوئی خوشی دیتے ہیں، آسانی دیتے ہیں اور پھر وہ واپس لے کر کوئی تنگی تکلیف اس پر آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مایوسی چھا جاتی ہے اس پر سخت مایوس ہو جاتا ہے، انہا شکرہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کو چیز دے کر لیتا ہے، انہاں مایوس ہوئے جاتا ہے اور فرمایا کہ پھر اگر اس تنگی کے بعد ہم اس کو پھر آسانی دیں، خوشی دیں، راحت دیں، ہیں جی، اور اسائش مئیہ کر دیں تو پھر لَفَرْحٌ فَخُورٌ خوش ہوتا ہے، اتراتا پھرتا ہے، شیخیاں بگارتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے یعنی غمی میں، تنگی میں، تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے اور خوشی ملے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری ذاتی کمال کی وجہ سے مجھے ملے، میں اس کا حق مستحق تھا تو فرمایا کہ وہ اترانے لگ جاتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب اس کو تنگی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری، کوئی پریشانی فَلْزُو دُعَا اِنْ عَرِيزُ تو لَمْبِي چُوڑی دُعَائِنْ شروع کر دیتا ہے لَمْبِي چُوڑی دُعَائِنْ شروع کر دیتا ہے اور جب ہم اس کو کوئی آسانی دیتے ہیں، راہ دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتا ہے جیسے اس کو تکلیف آئی نہیں بہرحال پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے جن میں سے ایک دو کمیں بیان کروں گا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال آپ اندازہ کیجئے، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے ساڑھے نو سدیاں تبلیغ کی کتنے لوگ تیار ہوئے، ایک کشتے کی سواریاں اچھا اب یہاں اللہ رب العزت نے یہاں ان کا نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو اللہ رب العزت نے بتا دیا نوح علیہ السلام کو کہ نوح اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا جو ایمان لانے والے تھے لائے چکے باقی کے دلوں پر مور لگ چکی ہے آپ کشتی تیار کرو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی آگے دیکھو بھائی سہرا میں ریگستان میں کشتی چلے گی عراق عراق میں قریب کوئی سمندر نہیں ہے دریہ آئی ہے بس دجلہ فرات وہ دور تھا اب شہر کے قریب ہی بستیوں کے قریب بنا رہے ہیں کشتی تو کہنے کے یہ چلے گی کہاں پر حال وہ مزاق کرتے رہے پھر اللہ رب العزت نے اللہ فرماتے ہیں کہ تنور پھٹ پڑا اور آسمان سے بھی وارش ہوئی لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اے میری قوم کے لوگو دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے بڑی دلیلیں دیئے ہیں پروف دیا ہے موزہ دیا ہے میں نے موزہ آپ کو دکھایا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رحمتیں بھی عطا کر رکھی ہیں تم اندے ہو گئے ہو اس سے تو کیوں نہیں تم میری بات مانتے جبکہ میں پروف دکھا رہا ہوں اچھا پھر کہا کہ میں کوئی عجر بھی نہیں مانگ رہا تم سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا آگے سے کیا کہا قوم نے قوم نے کہا کہ نوح ہم تیری بات نہیں مانتے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو ہماری طرح بشر ہے ان کے ذہن میں تھا کہ بشر نہ بھی ہوئی نہیں سکتا جیسے پیچھے میں نے بیان کیا سورہ انام میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہماری طرح انسان ہو بشر ہو اس لئے ہم مطمئن نہیں ہیں کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا کو نورانی مخلوق دوسری بات ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے یہ کوئی بڑے وڈیرے نہیں ہیں بڑے چودری وڈیرے لیڈر سردار دولت نہیں ہے اچھا فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے ان کی بات میں کوئی وزن نہیں یہ عام لوگ آپ کے ساتھ غریب لوگ ایمان لائے ہیں کوئی زیادہ ہے وزن رکھنے والے جو رائے بڑے اہل الحل والعقد اور لیڈر قسم کے لوگ نہیں تیسری بات چوتھی یہ ہے کہ آپ پر کوئی ہاں آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں اب دیکھو نبی کو کہتے کوئی فضیلت نہیں یہ ہر دور میں جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں انہوں نے آ کر قوم کو دعوت دی سب سے پہلے حق کو ٹھکرا دیا اور دوسرا ان بدبختوں نے نبیوں کو اور نبیوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کو حقیر سمجھا دیندار لوگوں کو حقیر سمجھا اور کہا کہ ان کے پاس دولت نہیں مال و دولت نہیں ان کے پاس یونی وونی فلانی ہیں جی نوکر چاہ کرنی ہے برحال اس کے جواب میں نو علیہ السلام نے کیا کہا نو علیہ السلام نے فرمایا یا قومی من ینصرونی من اللہ ان ترتہم ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہیں خزانے دیتے رہوں اور تم خزانے لیتے رہو اور ایمان قبول کرتے رہو لالج میں آ کر ولا اعلم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا ولا اقول انی ملک اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی فریشتہ ہوں انسان ہوں بشر ہوں ولا اقول للذی تصدری اعینکم لنیوتی اہم اللہ خیرہ اور میں یہ بھی نہیں کہتا جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو میرے ساتھ ایمان لانے والے کہ اللہ ان کو کوئی اچھا بدلہ نہیں دے گا نہیں اللہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے گا آخرت میں بھی اللہ ان کو جنت دے گا یہ نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا برحال کشتی تیار ہو گئی اور اب زمین سے چشمیں ابلنے لگے فارد تنور چشمیں ابلنے لگے آنن فانن اور آسمان سے موصلہ دار بارش جل تھا لوگی زمین اور دیکھتے دیکھتے کشتی اٹھنا شروع ہو گئی رگستان سے اور بستیاں اور قید کلیان میں کشتی اٹھنا شروع ہو گئی اور لوگوں کے آگے اٹھنے تک پھر ہاں جی پہلو تک پھر کندے تک پانی پہنچنا شروع ہو گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ فرماتے ہیں کہ وَحِيَا تَجْرِبِهِمْ فِي مُوْجِنْ كَلْجِبَال وَنَا دَنُوْحُبْنَهُ کوئی بات نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا مجھے پہاڑ بچا لے گا دیکھو کافر مشرق کا جملہ کہتا ہے یاسمونی من الما پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا عذاب سے نوح علیہ السلام نے فرمایا لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں نہ کوئی پیر نہ فقیر نہ درویش نہ کوئی لیڈر نہ کوئی وڈیرہ نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی جن نہ کوئی اور الا من رحم مگر جس کو اللہ اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے گا وہی بچے گا برحال اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح ہوا کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جب دعوت دی بیٹا آگے سے اس طرح کی باس مباسے کر رہا ہے وحال بینہم الموج اور دونوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی ایک موج آئی تھپیڑا مارا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غوتے کھاتا 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 الٹت آسلت سیدھا ہوتا ڈوب گیا ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام برگزیدہ نبی پانچ برگزیدہ اولو العظم نبیوں میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اللہ کا برگزیدہ نبی سگا بیٹا حقیقی بیٹا لخت جگر پیارا خون آنکھوں کے سامنے فقان من المغرقین نہیں بچا سکے نہیں بچا سکے اللہ اکبر کیا کیا شرک ہے آج کل کہتے ہیں جی کہ فلان ہے پتہ نہیں کتنے سال بعد وہ کشتی ڈوبی ہوئی نکال لی اور فلان فلان کو بچا لیتا ہے فلان فلان کو بچا لیتا ہے آج کل سارے کو لوگ اس طرح کے شوب داباز بنے ہوئے لوگوں کہتے ہیں بس ہمارا دامن پکڑ لو ہم آپ کو جہنم سے بچا لیں گے اور کمیاب کروا دیں گے اس سب جھوٹ ہے سارا برحال نوح علیہ السلام کا بیٹا گرک ہو گیا بیٹا بیٹا ہی تھا کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا گرک ہو گیا بچائی لے اس کو یہ میرے اہل میں سے ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ اکبر فقال ربی نبنی من اہلی وین وعدك الحق وانتحکم الحاکمین اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے تیرا وعدہ برحق ہے میرے بیٹے کو آج بچا لے اللہ نے فرمایا یا نوحو انہو لیس من اہلک نوح اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں یہ تیرے خاندان میں سے نہیں خون آپ کا ہے آپ کی برادری سے نہیں آپ کے اہل گر والوں سے نہیں آپ کا اہل وہی تھا جو ایمان لائے اور ساتھ کشنی میں بیٹھ گئے یہ آپ کا اہل نہیں کیوں انہو عاملن غیر صالح اس کا کردار اچھا نہیں کرتوت اچھے نہیں اس کی عمل صالح نہیں اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے عمل صالح نہیں عقیدہ درست نہیں وہ غرق ہونے سے نہیں بچا سکے تو میرے بھائیوں میں اور آپ کیا چیز ہیں اگر ہمارا کردار صاف نہیں ہمارا تو کسی نبی سے بھی تعلق نہیں ہے ہم تو نبی کے خاندان سے بھی نہیں ہیں ہم تو بیت اللہ کے متولی ہاشمی قریشی بھی نہیں ہیں کہاں گے عطبہ شہبہ ابو جال ابو لہا بغیرہ اللہ اکبر برحال عطبہ برباد ہو گیا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور پھر اس کے بعد اللہ عرب العزت نے حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے آگے واقعہ تفصیل سے آرہا ہے انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں وہاں بیان کروں گا پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں انہوں نے بچھڑا جو ہے وہ روست کر کے پورا سجی بنا کر ان کے سامنے بے عجلن حنیز سجی بنایا ہوا بچھڑا پورا مہمان کی زیافت آپ اندازہ کی دیئے عرب کی آج بھی عادت یہ ہے ایک مہمان کے لیے بکرہ زبا کر دیتے ہیں مرگہ پورا زبا کر دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں مہمان انسانی شکل میں روست بلکہ سجی بنایا ہوا جس طرح لٹکا کر سجی بناتے ہیں بچھڑا پورا لاکر رکھ دیا گیا کھاؤ کھائی نہیں رہے کھاؤ جی کھائی نہیں رہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرشتے ہیں فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں پریشان ہو گئے فرمایا کہ براہ نہیں ہم آپ کو اسمائیل اور عساق کے خوشکبری دیتے ہیں باقی انشاءال آگے آرہا تفصیل سے بیان کروں گا برحال آئے کیسے ہو بلا پہلی بات تو آپ کو خوشکبری دینے آئے ہیں بیٹوں کی اگرچہ آپ بوڑے ہو گئے ہو بیوی بانج ہو گئی ہے لیکن ہم آئے ہیں لوت کی طرف بلا لوت تو میرا بھائی ہے وہ چچہ ذات بھائی بھی تھے رشدار تھے اگلی بستی میں وہ نبی تھے وہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے ہر برادری ہر قوم میں ہر بستی میں با کرنا وہاں لوت ہے اور ایمان والے آپ پریشان نہ ہو ان کو ہم بچا لیں گے برحال فرشتے اٹھے اور لوت علیہ السلام کر چلے گئے لوت کی علیہ السلام کی قوم آپ پتا ہے ہم جنس پرست تھے ہم جنس پرست تھے ایسے بدبخت ایسے ظالم کہ وہ کام کرتے تھے جو حیوان بھی نہیں کرتا اولائے کا کلنام بلہم ازال یہ جنوروں سے بھی بدترین بدبخت لوت علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے یہ فرشتے انسانی شکل میں تھے اور بڑے خوبصورت فرشتے ویسے خوبصورت ہے نورانی مخلوق ہے آئے تو بھلو قوم نے قبل ہے بھئی یہ تو بڑے خوبصورت دو جوان آگئے وہ سارے بھاگے ہوئے آئے بدبخت بدماش سارے ہیں جی عباش قسم کے لوگ باغی اور لوت علیہ السلام کے گھر کا گراہو کر لیا کہنے لگا جی ہمیں اندر آنے دو یا مہمانوں کو بعد نکالو لوت علیہ السلام نے فرمایا بدبختو یہ کیا کر رہے ہو تم اللہ اکبر اچھے اب دیکھو جب آئے نا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھاگتے ہوئے آئے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيِّ بھاگتے ہوئے آئے ہمتے ہوئے بدبخت لوت علیہ السلام نے فرمایا لہذا یوم ناسیب بڑا سخت دن آگیا ہے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رَسُولُنَا لُوتَنْسِيَا بِهِمْ وَزَّاقَ بِهِمْ ذَرْعَا لوت علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھتے کہ اتنے خوبصورت نوجوان یہ قوم تو بدبخت نہیں چھوڑے گی یہ ظالم آہ وہی ہوا آگے بدبخت لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹییں ہیں یعنی ملد بے آپ کی بیویاں آپ کی قوم کی بچیاں نبی کی بیٹییں ہی ہوتی ہیں تو کہلنے گے آپ جانتے ہیں ہم کیا مقصد ہے ہمارا کیا ارادہ ہے تو برحال ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو سبحان اللہ نوت علیہ السلام نے فرمایا فتق اللہ اے اللہ سے ڈرو اے اللہ سے ڈرو وَلَا تُخْزُونِ فِي ذَيْفِي اے میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے آج نہ پریشان کرو مجھے نہ پریشان کرو مہمان ہیں مہمان سب کے مشترکہ ہوتے ہیں موزز ہوتے ہیں مہمان کی ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو علیہ السلام انکم رجلون شریعت رشید ایک بھی بندہ تمہارے اندر اکل ماندہ نہیں ہوئے بے وقوف ہو سارے برحال انہوں نے کہا آگے نہیں بھائی ہم وابس جانے والے نہیں تو لوت علیہ السلام آپ پریشانی کا عالم دیکھیں لوت علیہ السلام کی کہ انہوں نے کہا کاش کہ آج کوئی مضبوط سہرہ ہوتا کوئی مدد کرتے میرا ساتھ دیتے میرے مہمانوں کا دفاع تو کرتے اب لوگ کیا کہتے ہیں کچھ سہرے نبی غیب جانتے ہیں فلانے ان کے تو بندرک بھی غیب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بچڑا لے آئے یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے اچھا اب لوت علیہ السلام کے پاس آئے لوت علیہ السلام یہ جملے کہہ رہے ہیں میرے مہمان ہیں نہ پریشان کرو آج بڑا سخت دن ہے اللہ کے بندوں مجھے نہ رسوا کرو ہیں جی اور فرمایا کاش کوئی آج مضبوط سہرہ ہوتا تو میری میرے مہمانوں کی عزت کا دفاع کرتا جب یہ اتنی بے بسی اور اتنی پریشانی کا عالم دیکھا نا لوت علیہ السلام کا تو انہوں نے کیا کہا مہمانوں نے کالو یا لوتو انہوں نے کہا مہمانوں نے اے لوت انہا رسول ربک لن یسلو علیک اے لوت پریشان نہ ہو ہم تیرے رب کے بھیجی ہوئے فرشتے ہیں ایمان والوں کو لے کر بے کتع من اللیل رات و رات عجرت کرو بس فورا ہم فرشتے ہیں ایمان والوں کو لور عجرت رات و رات صبح ہونے سے پہلے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا سوائے آپ کی بیوی کے اس کو بھی عذاب پہنچے گا جیسے ان کو اور ایک دوسری روایت میں قرآن میں دوسری نے کہا بڑھیا کے علاوہ سبحان اللہ یہاں کوئی عزت نہیں کافر کی فرمایا علیہ السلام صبح و بے قریب بس صبح ہوتے ہی ہم ان کا بندوست کرنے والے ہیں سبحان اللہ فرشتے نے ایک ہی پر مارا سب کے موں پتیلے کی طرح ہو گئے ایک پر مارا فرشتے نے تو سبحان اللہ اصل فرشتے بن کے پھر لوت الاسلام نے امان والوں کو لی عجرت کر کے ہوا کیا دنیا میں تو قوموں کو سخت ترین عذاب آیا سخت یعنی زلیل ترین ہو گئے وہ دنیا میں خوفناک عذاب ایک جو پیچھے سورہ آراب میں گزرا ہے اصحاب السبت ہفتے کے دن ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے یودیوں کا اور عیسائیوں کا اتوار اللہ نے مچھلی کا شکار بنا کر دیا بھئے ایک دن ہفتے میں عید کا دن ہے وہ بھی تم مچھلی کا شکار کرتے ہو اچھا مچھلی زدہ آنے لگی انہوں نے ہیلے سے شکار کیا اور اللہ رب العزت نے کونوں کے رضتن خاصین بندر اور خنزیر بنا دیا ایسا عذاب دیا اچھا دوسرا عذاب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا جالنا آلیہا سافلہا ہم نے زمین کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا اور صرف یہی نہیں وامترنا آلیہا حجارتا من سجیل منزود پکے ہوئے پتھروں کی بارش کر دی ہم نے ان کے اوپر مصومتن عند رب کا یہ رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے یعنی ہر پتھر پر تھا نام لکھاو کا یہ پتھر فلاں کو لگنا چاہیے فلاں مرد کو فلاں عورت کو فلاں بوڑے کو فلاں بچے کو لوت علیہ السلام کی قوم کو پکے ہوئے پتھر جیسے ہنٹ پکی ہوتی اور اللہ معافہ فرمائے کیسا لگتا ہے اور پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے لو لہان سر پھٹ گے آزار ٹوٹ گے پھر فرشتوں نے زمین اٹھائی اوپر لے جا کر اوپر سے دی ماری اور نیچے کی زمین اوپر اوپر کے نیچے دنس جاؤ سخت ترین عذاب ہم جنس پرستوں کو اللہ کا سخت ترین عذاب آیا ان بدبختوں کو اللہ اکبر پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے جو ماب طول میں کمی کرتے تھے انس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد یہ کچھ چیزیں میں اچھا یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ واقعہ تِلْكَ مِنْ أَمْبَائِلْ غَيْبِ نُوحِحَا إِلَئِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ یہ سورہ حود میں ہے کہ پہلے لوت اللہ علیہ السلام کا واقعہ پھر حود کا پھر لوت کا پھر قوم عاد کا پھر قوم سالح کا پھر عبراہیم علیہ السلام کا پھر شعیب علیہ السلام کا یہ واقعات اللہ کیوں بیان کرتا ہے تِلْكَ مِنْ أَمْبَائِلْ غَيْبِ اللہ فرماتا ہے یہ سب غیب کی خبریں ہیں نُوحِحَا إِلَئِكَ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سمجھائی نہ آپ جانتے تھے مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا وَلَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ نہ آپ ان واقعات کو اس طرح من وعن اور ایسے جیسے اقو کے سامنے ہوئے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم مشرقینِ عرب جانتے تھے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت کو کتنے آگے آ رہا ہے سورہ یوسف میں من شاء اللہ جگہ جگہ اللہ واقعات بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ زالی کا مِنْ أَمْبَائِلْ غَيْبِ کہ تِلْكَ مِنْ أَمْبَائِلْ غَيْبِ کیوں؟ وہ کہتے تھے نہیں یہ قرآنِ کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں یا ان کو کچھ سکھاتا ہے مختلف روایات ہیں آپ نے پڑھی سنی ہوں گی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب آپ باپ دادا سے یہ سنتے آئے اور آپ کو یہ واقعات اتنی باریک بینی سے نہیں پتا کہ فلان کے پاس فرشتی ہے تو کیا ہوا فلان کے پاس یہ ایسے یہ اللہ بیان کر رہا ہے اتنی بھرکی کے ساتھ ایسے جیسے کہ آپ وہاں موجود تھے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے اس طرح اللہ بیان کر رہا ہے ورنہ نہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو ان کا پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا یہ ہم بتا رہے ہیں ثابت ہوا کہ قرآن برحق ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ بتانے والا یہ وحی ہے وحی کا انکار نہ کرو وحی ثابت کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن کو برحق اور سچا ثابت کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے یہ بیان کی دو چیزیں میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے اغراض و مقاصد بیان کی ہے کہ اس لئے قرآن نادل کی عربت تاکہ تم اکل سے کام لو اور اس کو سمجھو یہ سمجھنے کے لئے آیا ہے جن بگانے کے لئے اور تبرک کے لئے صرف نہیں آیا یہ سمجھنے کے لئے قانون کی کتاب ہے پھر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو خواب آیا کہ گیارہ ستارے اور سورج چاند مجھے سیدہ کر رہے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا خبردار یہ خواب بھائیوں کو نہیں سنا گئے نہ کہیں اب بھی اسے منصوبے بنانے شروع کر دیں کہ اس کو کس را راستے سے اٹھاؤ اور آخر وہی ہوا کچھ عرصے بعد کہ نہیں لگے اببہ اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ تھوڑی کرتا ہے اور پھر اس کو راستے سے اٹھاؤ مشورہ کی یا پھر رات بیٹھ کر میٹنگ کی کوئی کہتا ہے قتل کر دو کوئی کہتا ہے یہ کر دو کوئی کہتا ہے جلاوطن کر دو برحال بڑے بھائی نے کہا یار قتل نہ کرو بھائی ہے کوئے میں ڈال دو کافلے والے آتے جاتے ہیں تو کوئی کافلے والے پانی راستے میں پتا ہے لوگوں کو کوئے ہیں تو کوئی کوئے میں بالٹی لٹکائے گا تو یہ بچہ بیٹھے گا تو لے جائیں گے انشاءاللہ تو باری جان بھی چھوٹے گی چلو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ کر دو خر وہ لے گئے اور آپ کو پتا ہے باپ کو یقین دلا کے کہ ہم کھیلنے لجا رہے ہیں تو بیڑیا نہیں کھائے گا ہم اس بات منہو بڑے ہم مضبوط جماعتیں کوئے میں پھینکے تو وہ مرگی کا خون لگا کے کمیز کو لاکر یاکوب علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں یاکوب علیہ السلام نے فرمایا یا سارے یہ جالی ہے بیڑیا کھا گیا اور کمیز کو کدھا گا تک نہ ٹوٹا برحال صبر جمیل واللہ المستعان والا ماتصفون صبر ہی کر سکتا ہوں کیا بیٹے خیر ادھر یوسف علیہ السلام کو وہی ہوا کافلے والے آئے اور انہوں نے ایک ایک آدمی نے بالٹی لٹکائی نیچے تو یوسف علیہ السلام بالٹی میں بیٹھ گئے جو ہی اوپر پانی انہوں نے سمجھے پانی گیا دیکھا تو انہوں نے کہا آزا قولام ہو اتنا خوبصورت بچہ آشاش کر اٹھے انہوں نے کہا یار چلو چھپ کر کے اس کو چھپاؤ اور پانی پیو اور جاؤ آگے جا کر انہوں نے مصر شہر میں کیونکہ یہ کنان بستی میں تھے یاکوب علیہ السلام مصر شہر میں بیج دیا وَشَرَوْهُ بِسَمَنِن بَخْسِن دْرَاہِمَا کوڑی پھوٹی کوڑی جس کو آپ کہا رہے پرانے زمانے میں کہتے ہیں یعنی ردی کے عیوز بیج دیا وَقَانُوْ فِيهِ مِنَزْزَاہِدِين ابھی زاہِدین زاہِد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو رغبت ہی نہیں دنیا میں رغبت ہی نہیں یعنی مطلب ہے کہ اونے پونے انہوں نے کہا بیچو یار جان چھوڑاؤ کہ پیچھے نہ بندے آ جائے اونے پونے بیچا وہ عزیز مصر کی بیوی لے گئی برحال محل میں عورتیں فریفتہ ہو گئیں پھر عورتوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اپنے ہاتھ چھوڑی سے کٹ لیئے اور کٹ کر کہا کہ مانو اس عورت کی بات دی تو ہم کہیں گی بھئی تُو نے یہ کام کی ہے پرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ فرماتے ہیں میں مخلص بندوں کو بچا لیتا ہوں پھر بادشاہ نے بھی دیکھا یار یہ مسئلہ کٹ بڑا تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا چلے گئے جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام میں ماشاءاللہ تبلیغ شروع کر دی تبلیغ شروع کر دی تبلیغ کہاں سے کی سبحان اللہ دون وجوان بالکل اسی بیرک میں تھے سیل میں یا صاحب السجنی ارباب متفرقون خیرون امی اللہ الواحد القحار اے قید کے ساتھیوں دیکھو مبت سے نا کسے پیار سے قید کے ساتھیوں کیا بہت سارے اللہ اور رب بیتر ہیں یا ایک انہوں نے کہا ایک ہی بہتر ہے ایک فیکٹری کے دو تین چار مالک ہوں زیادہ بہتر ہے کہ یا ایک ایک سکول کا ایک ایڈمسٹر ہو یا تین چار لوگ کیا کہیں گے ایک ہی نا ایک کو خوش کرنا آسان ہوتا ہے ایک آدمی کے چار مالک ہوں کوئی بھی راضی نہیں ہوگا ایک آدمی کے ایک ہی مالک راضی کر لے گا آگے مثالیں آ رہی ہیں اللہ اکبر پھر انہوں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بتایا پھر بادشاہ کو خواب آیا سات دبلی پتلی گائیاں سات ست مند ہیں اور یہ دبلی پتلی گائیاں ست مند گائیوں کو کھا رہی ہیں سات اور بالکل سوکے ہوئے سٹے ہیں اور فصل کے اور سات موٹے ہیں بادشاہ نے کہا بھئی یہ خواب آیا بتاؤ اچھا بادشاہ کے اردگیت مصر کے بادشاہ کے اردگیت جتنے ہواری تھے نا سب دودھ پینے والے مجنو تھے ساری نکھٹو جیسے آج کل نا سب نکھٹو بالکل ایسے یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں بس کیا لفظ میں کہوں ایسے نکمے لوگ بادشاہ کے اردگیت تھے بادشاہ نے کہا یار خواب آیا ہے مجھے مجھے تعبیر بتاؤ مجھے ازغاس و احلام ایسے کوئی خواب ہے خواب خواب کا بے ہنگم سے خواب آ گیا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں کوئی آپ کے سر میں دردگاوہ کھائی ہے زیادہ کھالی ہے اس نے کہا یار خواب کی تعبیر ضرور ہے وہ جو ایک جیل سے رہا ہوا تھا اس کو یاد آیا وہ جیل میں ایک بندہ ہے اس نے خوابوں کی تعبیر کی تھی اور کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا بھول ہی کیا اس نے کہا جیل میں ایک نوجوان ہے نا بڑی زبردست تعبیر کرتا ہے مجھے بھیجو کہا جا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اسے خواب بتایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا ساتھ حل بھی بتاؤں گا تعبیری یہ ہے کہ ساتھ دبلی پتلی گئیاں ساتھ سیت مند گئیوں کو کھا رہی ہیں خشک سٹے ہیں اور تر سٹے ہیں سٹا جو ہوتا ہے نا بھٹا جس کو آپ کہتے ہو انہیں کہا اسے مراد ہے کہ پہلے سات سال خوب بارش ہوگی رحمت کی بارش ہوگی ہر طرف غلے کی فراوانی میوے کی فراوانی ہوگی پھر اگلے سات سال کہت ہوگا بارش ہی نہیں ہر طرف دھول اڑے گی حل میں یہ بتاتا ہوں اب حل کون بتا رہا ہے اقتصادیات کے ماہر مصر کے بادشاہ کے اردگرد ہاں جی اور اور معیشت دان ہیں جی بڑے جناب علی یہ فلان صاحب ہیں یہ سارے اس کے گرد کٹھے تھے یوسف علیہ السلام نے کہا پھر کرنا کیا پہلے سات سال جو بارشی ہوگی انہیں خوب میوہ اور پھل ہوگا یہ آپ نے سنبھال کے رکھنے بادشاہ کو بتا دینا سنبھال کے رکھیں اور چھلکا نہیں اتارنا اتنا ہی چھلکے سے تھریش کرنا چھلکا اتارنا گندم ہے مکئی ہے بادرہ ہے چاول ہیں جو کچھ بھی ہے چھلکے میں رکھنا اور اتنا ہی چھلکا اتارنا جتنا کھاؤگے اچھا یہ جو ہے نا میں نے اس کی حکمت پڑھی سبحان اللہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ چھلکا سب کا نہ اتار دینا آپ نے دیکھی ہوگی کھجور آج کل کھجور کھاتے ہونا جس کھجور کے اوپر کیپ ہوتا ہے نا کپ دیکھنا اس کے اندر سسری نہیں ہوتی جس کھجور کے اوپر کپ نہیں ہوتا وہ جو اوپر چھلکا سے ہوتا ہے سر کے اوپر جہاں سے کھجور لگتی ہے اس کے اندر سسری ہوگی جو مکئی گندم چاول بادرہ جتنی بھی یہ ہیں آپ اس کو چھلکے سے نکال دو سسری لگ جائے گی کڑا لگ جائے گا چھلکے سمیت بھلے دس سال رکھو کیا آپ اقتصادیات اور معاشیات کے ماہر انسان تھے اس نے بادشاہ کو بتایا جا کر بھئی وہ تو یہ تعبیر ہے اور یہ اس کا حل ہے اس نے کہو اتنا عظیم انسان اتنا تعلیم یافتہ ہے اور ماہر اقتصادیات ماہر معیشت دان سائنس دان میڈیکل سائنس کا ماہر انسان ہے جی اتنا حکمت حکیم قسم کا انسان دانہ ہم نے جیل میں ڈالا ہوا اور یہ زارے سارے نکمیں نکھٹو دودھ پی رہے ہیں میرے پیسے لے رہے ہیں حکومتیں کر رہے ہیں اور جناب نکال لاؤ اس کو بندہ آیا بھاگا ہوا کہ جی بادشاہ بلار پرما نہیں میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا کیوں پہلے بادشاہ کو بولو جو عورتوں نے میرے اوپر تومت لگائی تھی نا پہلے وہ معاملہ کلیر کرو میرا کردار داغدار نہیں ہونے چاہیے میں جیل سے نکلوں گا برات کے بعد انہیں آگر جی کہ وہ تنہوں جوان نہیں آنا چاہیے وہ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ مسئلہ کلیر کرواؤ جو میرے اوپر تومت لگی تھی بادشاہ نے عورتیں جمع کر لی ساری ہمیں بتاؤ سچ سچ اس نے کہا انہوں نے کہا بادشاہ کی بی بی بھی بول پڑی کہ یہ غلطی میری تھی وہ پاک باز ہے اس کا کردار سفید کپڑے کی طرح ہے انہ راوت تو ہو میں نے اس کو اصل میں ورگ لائیا تھا غلطی ساری بی بی تھی وہ پاک صاف ہے جب انہوں نے اطراف کر لیا سارے میسر کے لوگوں کے سامنے دامن صاف ہو گیا اب آؤ استخلص لنفسی میں اپنے سیکٹری بنانا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سیکٹری تو بناو گے میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں میں نے آپ کو حل بتایا ہاں حل بتایا آپ بیت المال کے چیئرمن بیت المال کے چیئرمن پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے پھر کہت پڑا سات سال تو فروا نہیں کہت پڑا غلہ ختم پھر بھائی آنا شروع ہو گئے غلہ لینے کے لیے وہی بیت المال سے کیونکہ گروں سے بستیوں سے تو ختم ہو گیا اب بیت المال میں جو محفوظ رکھا ہوا تھا نا ہاں وہ جا رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا واللہ جس ملک میں میں اور آپ رہ رہا ہے کیا میں بتاؤں آپ کے گداموں میں دکھا ہوگا گندم کو گندم میں سے بوریوں میں سے گندم اگر رہی ہے ہاں کائی لگی ہوئی نیلی پوری تعدے نگاہ گندم کی بورییاں ہیں لاکھوں کی دادات میں اور بوریوں سے گندم اگر رہی ہے اور ان کو کائی لگی ہوئی ہے نیلی سب خراب اور بلیک میں بک رہی ہے سلاب زدگان کے لئے خیمے آئے کہاں گرون میں بچھاک اوپر جلسہ کر رہے ہیں ابھی تک سلاب زدگان کا سمان بک رہا ہے ابھی تک میرپور خاص میں چند دن پہلے ایک بندے نے صافی نے ایک میں کیا بتاؤں کسی حکومت کا کاریندہ ہی تھا اس کو جا کر بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ یا رب بڑی غربت ہے یہ ہے وہ ہے فلان آپ کے پاس راشن ہے دے دو اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں اور میں دوں اور اس نے اس کو وہ راشن بیچا اس نے تصویریں بنائیں اس نے کہا بدبختو اوپر سے لیبل تو جو اوپر لگا جو چٹے لگی ہوئی ہیں لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ سلاب زدگان کے لئے وہ نے کہا یہ تو کمز کا مطار دو اسے طرح بیچ رہی ہو دکھائیں اس نے باقائدہ بکر برحال مصر کی ضرورتیں پوری ہونے شروع ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار آئے دوسری بار آئے پھر بنیابین کو رکھ لیا پھر بعد میں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور پھر بھلا آیا کہ بھائی بھی گیا رہا آگے امی اببہ بھی آگے اور مصر میں رہنے لگ گئے اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے لئے کیا واقعہ رکھا ہے کہ دیکھو اللہ پر بروسہ کرو اللہ پر توقع کرو تو ہی ایمان مضبوط اللہ پر توقع وَعَلَىٰ لَهُ فَلْيَتَوْقَلِ کونے سے نکالا کہاں اللہ عرب العزت نے پہنچا دیا جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کمبار نہیں سکتا عبرتیں اس واقعہ میں اللہ دین سمجھے اس پر عمل کرنے کے